علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے زکاة کی بارے میں سونا کتنا گرام رہا تو ہم زکاة دینا ہے یا خالص ہونا ہی رہنا چاہیے یا اس کے ساتھ کنکر کے بھی زیور آتی ہے اس کنکر کا نکال کے ہم ٹول کے دینا ہے کیا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا اس کا تھوڑا بتا دیجئے بہن کا سوال یہ ہے کہ جو سونے کے زیورات بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں کی زکاة واجب ہے تو زکاة ان زیورات میں بہت سارے پتھر وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں یا بہت ساری دوسری چیزیں سونے کے علاوہ دھات لگے ہوتے ہیں تو ان زیورات کی زکاة کیسے نکالیں گے بہن دیکھئے اس کا ایک سمپل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سونے میں زکاة اس وقت واجب ہے جب آپ کے پاس پیور سونا پچاسی گرام ہو جب آپ کے پاس پیور سونا پیور مطلب چوبیس کیریٹ کا سونا چوبیس کیریٹ کا سونا جب آپ کے پاس پچاسی گرام ہو تب آپ صاحبے نساب ہیں اگر اس سے کم آپ کا پیور سونا ہے تو آپ صاحبے نساب نہیں ہیں آپ پر زکاة واجب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے پہلے تو یہ پتہ کریں سونار سے جا کر کے کہ یہ میرے پاس جو زیور ہے آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا اس میں چوبیس کیریٹ کا سونا پچاسی گرام نکلے گا کی نہیں نکلے گا اگر اس نے کہا کہ ہاں یہ پچاسی گرام یا اس سے زیادہ اس میں چوبیس کیریٹ کا سونا نکلے گا اب آپ صاحبے نساب ہو گئی اب یہ پہلا مرحلہ آپ نے تیہ کر لیا آپ نے یہ جان لیا کہ میں صاحبے نساب ہوں میرے اوپر زکاة واجب ہے اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب آپ کو اس میں زکاة نکالنا ہے اب آپ کیا کریں گے اب زکاة نکالتے وقت آپ جو اس سے زیور کے اندر جو کنکر پتھر یا جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو آپ الگ نہیں کریں گے بلکہ جو کل اس کی مالیت ہے کل مالیت کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو نکالنا ہے آپ اس سنار سے پوچھئے کہ یہ زیور اگر آج کی تاریخ میں میں بیچوں یہ پورا زیور میں آج کی تاریخ میں بیچوں تو اس کی کیا قیمت مجھے ملے گی مارکٹ وائلو کے حساب سے اس نے کہا کہ ایک لاکھ ملے گا ایک لاکھ ملے گا مطلب آپ اب اس میں آپ ڈھائی پرسنٹ نکال دیجئے ایک لاکھ میں سے ڈھائی ازار چاندی کا بھی سیم طریقہ ہے بس چاندی کا نساب الگ ہے چاندی کا نساب پانچ سو پنچانوے گرام ہے اگر پانچ سو پنچانوے گرام سے کم چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ صاحبیں نساب نہیں ہیں آپ پر زکاة واجب نہیں ہے اگر پانچ سو پنچانوے گرام یا اس سے زیادہ ہے تو جتنا بھی ہے اس میں سے دھائی پرسنٹ آپ کو نکالنا ہے موسیقی